سورہ کافرون سورہ کافرون کا تعرف مقام نزول سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات، کلمات اور حروف کی تعداد اس صورت میں ایک رکو چھے آیتیں، چھبیس کلمیں اور چورانوے حروف ہیں کافرون نام رکھنے کی وجہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے سورہ کافرون کہتے ہیں سورہ کافرون کے فضائل نمبر ایک حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پرلور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تم قل یا ایہا الكافرون پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے نمبر دو حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صورت قل یا ایہا الكافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی سورہ کافرون کے مزامین اس سورہ ببارکہ میں مشرقوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے سورہ کاؤسر کے ساتھ مناسبت سورہ کافرون کی اپنے سے ماہ قبل سورت کاؤسر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کاؤسر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا اور جن بتوں کی تم پوجہ کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجہ نہیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے قل يا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انہتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین ترجمہ تم فرماؤ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے تم فرماؤ اے کافروں تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں کفار کہنے لگے تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اس پر یہ سورہ ببارکہ نازل ہوئی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کو عذیتیں پہنچانا شروع کر دیں یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے سورہ کافرون کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک کفار سے دینی سلو حرام بلکہ کئی سورتوں میں کفر ہے نمبر دو کفار کے بطور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے نمبر تین مومن کے دل میں کفار کی حیبت نہیں ہونی چاہیے نمبر چار کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے علقاب سے یاد نہ کیا جائے نمبر پانچ کافر کو بوقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے بوافق ہے وَلَا أَنَعَابِدُمَّا عَبَدْتُمْ اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں نمبر دو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی کفر شرک اور فسق نہیں کر سکتے نمبر تین مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے پھیر سکیں اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے بالم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کسے ایمان پر موت آئے گی کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے تمہارے لئے تبارہ دین ہے اور میرے لئے بیرا دین ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی تمہارے لئے تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم